موسکر 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 موسیقی یہاں پر پولیس کی تھرڈ ڈگری کے بعد آٹھ گنڈے ڈر سے تھر تھر کاپنے لگے گنڈے یہاں تک وعدہ کرنے لگے کہ وہ بھول کر بھی کبھی اپراد نہیں کریں گے آگے دیکھئے آپ اس رپورٹ کو موسیقی دورو کر کہہ رہا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی دھتیا نہیں آئے گا اور نہ ہی گنڈے ہی دکھائے گا اصل میں ان گنڈوں کا گینگ پچھلے کئی مہینوں سے مدھپردیش کے دھتیا میں فائرنگ کر رہا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے جہاں ہوتیل کے اندر زبرن گھسٹے ہوئے فائرنگ کر رہے ہیں اسی طرح سے ان گنڈوں نے ایک کولونی میں گھس کر زبردست فائرنگ کی تھی فائرنگ کے بقت کئی بچے موقع پر تھے لیکن انہوں نے بینا کسی کی پرواہ کیے کولونی میں فائرنگ کر دی مدھپردیش کے دھتیا میں جب سے ان گنڈوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج ہاتھ لگے تب سے ہی پولیس ان کے پیچھے پڑ گئی تھی پولیس نے انہوں نے گنڈوں کے گینگ کو ان کے سردار دیپک ملیہ سمیت سبھی کو گرفتار کر لیا اور پھر ان کی ایسی دنائی لگائی کہ یہ گھڑ گھڑ آنے لگے بیرو رپورٹ زی میڈیا اور آئیے اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر ممتا کے بگڑیل نیتا کا دیش ویرودی بیان سامنے آیا بھارت میں چار پاکستان بن جائیں گے یہ کہا شیخ اسلم نے کہا کہ تیس پیسدی مسلم اگر ساتھ آ گئے تو چار پاک بن جائیں گے بیڈیو پی نیتا امیت مالویہ نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے دی ایم سی کے ٹکڑے ٹکڑے والی سوچ کا پھر ایک بار خولاسہ ہوا ہے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تیس پرتیشت مسلم ساتھ آ جائیں تو چار پاک بن جائیں گے بھارت میں پشم بنگال چناؤ میں ٹی ایم سی مکھیاں ممتا بینر جی کی پول کھلتی جا رہی ہے ان کی پارٹی کے نیتا اب ہندوستان میں چار چار پاکستان بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر بیان دے رہے ہیں ممتا کی پارٹی ترنمول کانگریس یعنی ٹی ایم سی کے نیتا شیخ آلم نے بھڑکا اوبیان دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر بھارت کے تیس فیصدی مسلمان ایک ساتھ آ جائیں تو چار چار پاکستان بن جائیں گے ہندوستان میں چار چار پاکستان بنانے کا خواب دیکھنے والے ممتا بینر جی کے نیتا شیخ آلم کے بیان کو لے کر بی جوی پی نے ٹی ایم سی چیف ممتا بینر جی پر سوال اٹھایا ہے جانکاری کے مطابق بیر بھوم زلے کی نانور ویدھان سبا سیٹ سے ٹی ایم سی پرتیاشی ویدھان چندر ماجی کے لیے شیخ آلم پرچار کر رہے تھے پرچار کے دوران انہوں نے کہا اگر بھارت کے تیس پرتیشت مسلمان ایک جوٹ ہو جائیں تو بھارت میں چار نئے پاکستان بن سکتے ہیں آلم کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے پشٹم منگال بی جی پی کے سی پربھاری امیت مالویہ نے کہا کہ کیا ممتا بینر جی آلم کے بیان کا سمرتھن کرتی ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کر لوگوں سے پوچھا کیا ہم ایسا بنگال چاہتے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور چلے اس خبر پہ اور زیادہ جانکاری اپڈیٹ کے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے اس وقت ہماری سیوگی شرطہ ہمارے ساتھ جوٹ چکی ہیں شرطہ جو بیان ٹی ایم سی کے نیتا کی طرف سے دیئے گیا ہے ٹی ایم سی کے ٹکڑے ٹکڑے والی سوچ کا ایک بار پھر کھولا سا ہوا ہے دیکھئے ٹی ایم سی کے نیتا نے جو بیان دیا ہے ظاہر سے بات ہے اس پر ٹی ایم سی کو سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے آگر ٹی ایم سی کے بڑے لیڈر یا ممتا بینر جی کی طرف سے اس بیان کو لے کر کوئی بات نہیں کہی گئی یا ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ ٹی ایم سی کو ہی نقصان پہنچائے گا کیونکہ کھولے طور پر آپ تیس پرتیشت مسلمان کو ایک ساتھ آنے کی بات کہہ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اسی بھارت میں اسی بھارت میں چار پاکستان آپ بنا دیں گے تو ٹی ایم سی پر جو آروپ لگتے آ رہے ہیں تو شٹی کرن کی راجنیتی کا اسے ثابت کرنے والا یہ بیان ہے ایسے میں بی جے پی کے ٹی ایم سی کے جو تمام لیڈرز ہیں سوگت رہے ہیں جو خود مطندہ کو نقصالی بتاتے ہیں مدن مطندہ ان سب نیتاؤں کو سامنے آنا چاہیے خود ممتہ بینر جی کو اس بیان کی نندہ کرنی چاہیے کھنڈن کرنا چاہیے کیونکہ چناؤں کے وقت اگر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ تشٹی کرن کی راجنیتی نہیں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں لیکن کاربائی ہوگی کیسے شویتہ جس تشٹی کرن کی راجنیتی کی شویتہ بات کر رہی ہیں اسی سے تو خوصلے اتنے ملندہ کہ بھارت میں کھڑے ہو کر کے چار ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے یہ ایک وجہ ہے دیکھئے یہ آروپ ممتہ دیدی پر لگتے آئے ہیں کہ بنگال میں بنگال میں ہندوؤں کو ایک سمودائے کی اندیکھی کی گئی ممتہ وینر جی شاہد یہ مان کے چلتی ہے دیدی یہ مان کے چلتی ہے کہ ہندو بہت لبرل ہیں اور ان کا ووٹ تو ان کو جائے گا ہی جائے گا لیکن آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے شویدہ لوٹ رہے ہیں شویدہ لوٹ رہے ہیں آپ بنی رہی ہیں اگلی خبر پہ بھی ہم آپ سے چرچہ کریں گے اور جانکاری لیں گے لیکن ایم خبر جو مل رہی ہے اس وقت کی وہ درشکوں کو بتا دیں پششم بنگال کے ندیہ میں دو بی جے پی کارکرتاؤں کی حتیہ ہوئی ہے یہ ایم خبر اس وقت کی اور پرتاب برمن اور دپانکر ویسواس کی نرمم حتیہ کی گئی ہے ٹی ایم سی کے گندوں پر ہتیا کاروپ لگایا پشم بنگال میں ایک بار پھر دیکھئے ہتیا کی گئی ہے یہ اس وقت آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں پشم بنگال سے یہ خبر سامنے آئے یہ تصویریں آئے ہیں ندیہ میں دو بی جے پی کے کارکرتاؤں کہ جو ہتیا کی گئی ہیں ان کے شب اس وقت پرتاب برمن اور دپانکر ان کے نام بتایا جا رہے ہیں ٹی ایم سی کے گندوں پر اس ہتیا کاروپ لگا اور چلیے رکھ کر لیتے ہیں شویتہ لگتا ہے جوڑی ہوئے ہمارے ساتھ شویتہ اس خبر پر کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس اور دیکھئے بی جے پی آج ہی پہنچی تھی الیکشن کمیشن کے پاس یہ گٹنائیں بار بار ہو رہی ہیں پشم بنگال کے اندر رک نہیں رہی ہیں تھم نہیں رہی ہیں دیکھئے کیونکہ آچار صحیح تلاگو ہے اور اب 27 کو فرسٹ فیز آف الیکشن بھی ہونا ہے وہ ڈال دیا جائے گا کاسٹ کر دیا جائے گا پہلے فیز کے لیے اور ظاہر سے بات ہے ایسے میں جو بھی ویوستہ ہے وہ سب کچھ چناوائیوں کے ہاتھ میں ہے اور اسی لیے بی جے پی کا ڈیلیگیشن بار 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 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس طریقے سے بار بار ایک پورا ڈیلیگیشن جاتا ہے وہ ملتا ہے اور اس کے پہلے بھی جتنے تمام نیتاؤں کی حتیہ ہوئی ہے ایک سو تیس سے زیادہ نیتہ کارکرتہ بتایا جو آرے بی جے پی کے جو اس بکت پشنی منگال میں راجنیتک ہنسہ کے بھیٹ چڑھے ہیں اور ایک اور مدر بی جے پی نے اس کے آشنکہ ظاہر پہلے ہی کر دی تھی آرجون سنگھ نے یہ ساپ کہہ دیا تھا کہ اس طریقے کی آشنکہ ابھی بھی بنی ہوئی الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئے چناو آیوک سے اس کی شکایت کی گئی شرطہ پانیریہ ہمارے ساتھ ایک اور بڑی خبر اس بیچ بتایا اپنے درشکوں کو ممتہ نے پردان منچری کے لیے اب شب دکھائیں پی اے موڈی کے لیے ممتہ کی اوم مریادیت بھاشا ایک بار پھر سننے کو ملی ہے اور اس بار ممتہ نے مریادہ کی ساری خد پار کر دی ہے پی اے موڈی کے لیے گالی کا استعمال کیا ممتہ بینرڈ جی نے پردان منچری کو خونی تک کیا ڈالا سنیا ممتہ بینرڈ جی نے کیا کہا ہے اے ایکٹا لوگ جدی کارو کا جو پاسٹوٹا کا نیئے چھے تو بول چے تیرو مول کانگریر سب چوڑ امی چوڑ امی ڈاکات امی خونی امی مانوس کے جیمان دیئے بھالا بارشی خونی دین راجہ خونی دین جمیدار ڈاکات دین جمیدار اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کہاں تک جائز ہے ممتہ بینرڈ جی یہی ویروڈی جو ہیں ویروڈ کرتے کرتے ناتکتا تک بھول جاتے ہیں مریادہ کو تار تار کر دیتے ہیں اس کے بعد جب آکشن لیا جاتا ہے تو پھر سوال سرکار سے پرشاسن سے پوچھے جاتے ہیں شرطہ بلکل اور دیدی کے اس بھاشن سے یہ بھی آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا جو سوال آپ لوگ پہلے پوچھ رہی تھی کہ اس طریقے سے آلم صاحب کیسے بول سکتے ہیں اس طریقے سے تشٹی کرن کی راجنیزی کیسے کر سکتے ہیں دیش کو توڑنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں خود دیدی خود دیدی جب خود چناؤں میں زیادہ فائدہ ملے ان کو ان کی پارٹی کو تو کچھ بھی اٹیک کریں گی آپ بولیے نا آپ اپنے دس سال کے کام کو گنوائیے آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں آپ کے اندر سرکار کی نیتیوں میں اگر کچھ گلتی ہے آپ ان کو سامنے میں رکھیں بٹ کبھی دوریودن کبھی دورشاسن اور آج آپ کچھ ایسی بات بلکل شویتہ اور ابھی اس کا الیکشن پرسو ہے دو تاریخ تک نہ جانے کتنے جملے ایسے سنائی دینے پڑنے بہت شکریہ شکریہ شویتہ تمام جانکاری اور چلیہ آپ آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر آپ کو بتاتے ہیں مولانا جرجس کا ایک ویڈیو خوبائرل ہو رہا ہے ان دنوں یہ وہی مولانا ہے جو ڈگے کی چوٹ پر یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اگر محمدہ بینر جی کو آپ نے نہیں جتایا تو بنگال میں گوشت دکھانا مشکل ہو جائے گا لیکن دیکھئے ابھی جو ویڈیو ویڈیو ویڈل اس وقت ہو رہا ہے اس میں یہ مولانا ذرہ درہ سہمس آئے کہہ رہا ہی گے بنگال چناؤں تک کچھ نہیں بولوں گا سنیے ذرا یہ وہی مولانا جرجس ہے جو مسلمانوں سے ممتہ بینر جی کو ووٹ دینے کے لیے لگا تاک دباب بناتا رہتا ہے یہ وہی مولانا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اگر بنگال میں بیجے پی آئے گی تو مسلمانوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا لیکن اب یہ مولانا گھبرا گیا ہے دیکھئے کئی ہفتوں تک انڈرگراؤنٹ رہنے والا مولانا جیسے ہی اپنے بل سے باہر نکلا اس کے تیور بدل گئے دیکھئے وہ اب درہ سہمہ کیامرے سے چھپتا چھپاتا پھر رہا ہے نیچے گریے تو کیامرہ نہیں نہیں وہ والا وہ والا کیامرہ نیچے گریے وہ جو سب سے لاشٹ برہ اس کو نیچے گریے چلیے اب اب تقریر میری دوسرے حساب کی ہو رہی ہے ان کو کچھ ملے گا بھی نہیں اب جب تک بنگال کے چناؤ نہیں ہو جاتے ہیں مجھے کچھ بولنا ہی نہیں ان لوگوں کی وجہ سے میرے اوپر کئی کیس ہوئے ہیں چینل والوں کے لئے سے یہ موڈی کے ساتھ یوگی کے ساتھ ایسے ایڈٹ کر کے ہمیں ڈالتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کیس ہو رہا ہے ہمارے جانے کچھ دنوں کے بعد پابندی لگانا کوئی بھی یوٹیوب چینل والا نہیں آئے گا یہ ویڈیو بیہار کے کٹیہار کا بتایا جا رہا ہے جا ایک جلسے میں اپنی تقریریں پڑھتے پڑھتے مولانا جرجس انساری کی نظر میڈیا کے کیمرے پر پڑھتے ہی وہ کاپنے لگا اور کہنے لگا جب تک بنگال چناب نہیں ہو جاتے وہ اپنی زہنیلی زبان بند رکھے گا جرجس اس قدر ڈر گیا ہے کہ اسے اپنے اوپر لدے مقدموں کے بھار سے وہ ہاف رہا ہے حالانکہ منچسے اپنے سمرتکوں کو وہ یہ بھی جھوٹ بولتا دکھائی دیا کہ میڈیا اس کے بیان کو غلط طرح سے دکھاتی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا آگے بڑھیں گے دیکھیں برکے سے آزادی کو لے کر یوگی سرکار کے ایک منتری کا بیان سامنے آیا ہے جس کے بعد سے کئی مسلم دھرمگرو بہت ناراض ہیں دراصل یوپی سرکار میں منتری آنند سوروپ نے کہا ہے کہ مسلم مہیلاؤں کو برکہ سے آزادی ملنی ہی چاہیے دیکھیں اس رپورٹ کو برکے کو لے کر ایک بار پھر گھماسان چھڑ گیا ہے یوپی کے منتری آنند سوروپ نے اپنی بیقتکت رائے کے طور پر مسلم مہیلاؤں کو برکے سے آزادی کی بات کیا کی اسے مسلم دھرمگرو نے مذہب میں دخل مان کر اس بیان کا بیروت شروع کر دیا اور برکے کو کرونا سے بچاپ تک کا ہتھیار بتا دیا اس طریقے کی باتیں اٹھانا ہم سمجھتے ہیں بیمانے ہیں اور جبکہ پورا ملک ماسک لگانے پوری دنیا ماسک کے ذریعے سے اپنے چہروں کو چھپا رہی ہے ایسے حالت میں اگر عورتیں پردہ کرتی ہیں تو کووٹ سے سیفگارٹ کے لیے بھی اس طریقے کا پردہ لازمی اور ضروری ہے فیلال بارت میں تین طلاق سے آزادی کے بعد برکے سے آزادی پر بھی بحث تیز ہو گئی ہے ستوال مذہبی انوصرن کا ہے یا آدھنک سماج کے ساتھ پرگتیشیل بیچاروں کو اپنانے کا اس پر بحث چھڑی ہوئی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں اترپردیش کے کچھ خبے فٹا فٹ انداز میں اپیلی بھیٹ میں گھر کے باہر کھیل رہے دو بچوں کو تین دوے نے نشانہ بنایا دونوں بچوں کو گیمگوں کی کھیت میں اٹھا کر کے لے گیا تین دوہ گراملوں نے بامشکل دونوں بچوں کی جان بچائی حالاکہ حملے میں دونوں بچے بری طریقے سے زخمی ہوگے جنہیں پورنپور CNC میں بھردی کروا دیا گیا وہاں سے انہیں زلہ اسپطال رفر کیا گیا میرٹ میں سی بی سی آئی ٹی کے ریٹائر انسپیکٹر کے انجینئر بیٹے نے خود کو لائسنسے ریبولور سے گولی مار کر کے آتمہتیا کر لی دراصل پریوار کے سدسیوں پر ایک جیواتی سے چھرچھاڑ کا آروپ لگا تھا جس کی جانچ پولیس کر رہی تھی اور اسی سے تنگ آ کر کے یوک نے آتمہتیا کا قدم اٹھایا بھرے لی میں نوکری کا جہانسہ دے کر کے ڈیڑھ گروڑ روپے کی ٹھگی کی گئے تین سو بیڈ والے کوویڈ اسپطال میں پچاس لوگوں کو بھرتی کے نام پر ڈھگ لیا گیا پولیس نے شکایت کے آدھار پر پرشاسنیک بابو پلدیف وارڈ وائ اور ڈرائیور کو گرفتار کیا آگرہ جہپور ہائیوے پر چلتی کار میں آگ لگ گئی کار ڈرائیور نے کود کر جان بچائی پولیس اور فائر بریگیٹ کو گھٹنا کی سوشنا دی گئی لیکن ان کے گھائیلوں کو جل آسپتال میں بھرتی کروایا گیا سواغت ہے میرا راج میرا دیش میں وقت ہو گیا راجستان کے خبروں پر نظر ڈالنے کا شرق گگا نگر کے صورت گھر سے بہت دکھت خبر ہے سینا کی جوانوں سے بری جپسی پلٹی گڑڈے میں گرنے کے بات لگی آگ 3 جوانوں کی موخے پر موت 5 گھائیل جوانوں کو ٹرما سینٹر میں بھرتی کرائے گیا دولپور میں بس سٹینٹ پر بم کی سوشنا چاڑ کم بھو مچ گیا موخے پر بھاری پلس بل تین آگ بس سمیت بس سٹینٹ کے بھار کی برہمی سے پٹائی تین لوگوں نے ٹرک چالک کو جب کر پیٹا گولاب پورا ٹرانسپورٹ پر مال ڈیلیوری کرنے کے بار ٹرک چالک باپس جارہا تھا ٹرک چالک رام دیو کل ایسپتال میں بڑھتی کرائے گیا جائپور کے چوموں میں پانی کی بھاری پریشانی شہر کے ریلوے سٹیشن روچ پر اسثانی لوگوں نے پانی کی سمیس سمیس نمبر نو میں پیجل کی سپلائی بند جس کی بڑی خبر کا سڑک پر اُترنا پڑا اور آئے اس وقت کی سیدھی بڑی خبر آپ کو بتاتے مندہ کے گار ننڈی گرام سے سیم یوگی نے جائش رام کا نارا ایک بار پھر دیا ننڈی گرام میں یوگی نے جائش رام کا نارا دیا ممتہ بنر جی شیرام سے بیر رکھتی ہیں یہ بھی کہا ہے اور شیرام سے بیر رکھ 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 بربادی ہو جاتی ہے تو یوگی آدی تینات نے یہ باتیں کہ رام مندر آندولن میں بنگال کا بھی یوگ دان رہا اور آج شوطہ پردیش کے مقیمتری یوگی آدی تینات نے ننڈی گرام میں ہے لیکن رام کا بیروت ممتہ دیدی بنگال کی دھرتی پر کرتی ہے کہتی ہے جیسری رام کا نعرہ مت پگاؤ کیا آپ لوگ ممتہ دیدی کی بھاؤں سے سہمت ہیں نعرہ کیا لگنا چاہیئے آپ سبی لوگ سہمت ہیں جیسری رام کے نعرے سے سہمت ہیں دو بھاؤں ہاتھ نہ کر گے میرے ساتھ بولیں گے جی جی سری رام تو بھاؤں بنگال کی چنانوی دورے پر آج اتر پر مکھ منتری یوگ آدھت ناتھ نے ممتہ سرکار پر جم کر حملہ کیا دراصل یوگی نے یہ صاف کہا کہ اب ممتہ سرکار کے دن گنتی کے بچے ہوئے ہیں اور بنگال میں بی جی پی سرکار آنے والی ہے بنگال میں بھگوا دھاریوں کی گھیرہ بندی میں ممتہ دیدی کا دل اور خود ممتہ دیدی گھر گئی ہیں ترشتی کرن کو لے کر کے جس طرح سے ممتہ دیدی پر حملے گھرے ہیں اس سے ممتہ بانر جی کا خود کو بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے دکشن 24 پر گنا میں یوگی نے آج ایسی ہنکار بھری کی ممتہ بانر جی کی ترشتی کرن درگ ہلنے لگا ہے آج PMC نے بنگال کے اُد्यوگوں کو نسٹ کر کے یہاں کے نوزوانوں کو بیروز گار کر دیا آج بنگال میں اُد्यوگ نہیں لیکن TMC کا بھرست آچار کا اُد्यوگ فر فر رہا ہے TMC آج TMC کے گنڈے کس طریقے سے یہاں پر عراج اراج اراج گردی کا محل پیدا کر رہے ہیں چالہ دن نہیں کل ملا کر 40 دن کا سمیہ ہے اور 40 دن کے بعد بھی آج دیکھنا کہ 35 دن کے بار اُلٹی گنتی پرارم ہو جائے TMC کے گھنڈوں کی کیونکہ تر برداد کے انظر تر TMC کی سرکار نہیں بھار کی جنت بنگال میں یوگی سر بھگو دھاری نیتا کے روپ میں نہیں آئے یوگی کی للکار سیدھے ممتہ دیدی کی ستہ کو سخت ہدایت دینے والی ہے جس کے ذریعے انہوں نے جتا دیا کہ چاہے دیش کا کوئی کو نہ ہو رام دیش کے سنسکار اور سنسکرطی کے مول ہیں اس ممتہ سرکار پر جم کر ہملہ کیا ہملہ کرتے ہوئے کافی کچھ باتیں یہاں سا امیش نے کہیں ہے امیش نے یہ صاف کیا کہ دو مائی کے بعد ممتہ سرکار کا قلعہ ڈھے جائے گا اس میں کوئی سنسکرطی بھٹا دیجئے تین مائی سے ہر قریب کو پانچ را سنسکرطی سواسطہ پورا کردہ امیش نے بنگال میں بیجے پی کی سرکار آنے پر کسانوں کے خاتے میں جلد 18 ہزار روپے پہنچانے کا بادہ کیا اور بتایا کی بنگال کے لوگوں کا حق کیوں مارا گیا آخر ممتا کی سرکار نے کیوں گھوس پیٹیوں کے خاطر بنگال کے لوگوں کے ساتھ سنیائی کیا پارٹی کی سرکار نے تائی کیا کی جیسے ہی بنگال میں بھارت پار سرکار بنتی ہے اور کسان کے گھر میں ایک ساتھ میری بات دھیان سے چھونا بھی یار ایک ساتھ 18 ہجار روپیہ اس کے بینک کے گا میں ٹرانس فر کر لے کا کام ایک بھارت کی جلد کا ممتہ بانر جی پر نشان ساتھ ویمیشا نے کہا ارے دیدی آپ ہمیں کیا ڈر آ رہی ہو کھیلا ہو بے سے ہم ڈر جائیں گے کیا دیدی آپ کو معلوم نہیں بنگال کا چھوٹا بچہ بھی فوٹبال کھیلتا ہے آپ کے کھیلا ہو بیرو ریپور زی میڈیا اور جلی اب بات کر لیتے ہیں دیش کی راجدانی ڈلی کی جائے ایک شخص نے سلو پویزن دے کر سسرال کے دو لوگوں کی عطیہ کر دی جبکہ پتنی کومہ بے شخص خطر نا آگ تھالیم زہر لے کر آیا تھا جو آسانی سے کہیں نہیں ملتا ہے اس رپورٹ دلی میں ایک داماد نے اپنے سسرال والوں کو مارنے کی گھرون ہی سازش رچی آروپی ورون آروڑا نے سسرال والوں کے خانے میں سلو پویزن تھالیم ملا دیا زہر خانے سے ورون کی ساس اور سالی کی موت ہو گئی ہے 23 مارس کو جب پریوار نے بلڈ دراصل ورون کے پتا کی موت کے بعد اس کی پتنی پریگنٹ ہوئی لیکن ڈاکٹرز نے کامپلیکیشن بتاتے ہوئے گرپات کرانے کو کہا ورون کا ماننا تھا کہ بچے کے روپ میں اس کے پتا واپس آرہ ہیں اسی لیے وہ گرپات کے خلاف تھا ڈاکٹر کے کہنے پر گرپات کرا دیا گیا سسرال والوں سے بدلہ لینے کے لیے ورون نے انہیں زہر کھلا دیا پولیس اب یہ پتا لگا رہی ہے کہ خطرناک تھیلیم زہر ورون کو ملا کہا سے فیلحال ورون سلاخوں کے پیچھے ہے اور اس کے پتنی کومہ میں ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا ایبا کے آتنکیوں نے دیا ہے آپ کو بتائیں دو جوان اب بھی گھائل ہیں الاج ان کا چل رہا ہے سی ایبا شہید بھی ہوئے اس حملے میں پورے علاقے کو گھیرا گیا ہے اب بھی وہاں پر سالچ آپ پریشن جاری ہے اور گھاٹی سے آتنک وادیوں کا خاتمہ جوان لگتار کر رہے ہیں لیکن اس وقت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے شرین گھر سے جہاں شرین گھر میں آتنکی حملہ ہوا اور دو جوان شہید ہوئے دو جوان خائل اور بڑی خبر اس بیج چھتیز گھر سا آپ کو حوالے کر دیا گیا ہے نقص نے اس پورے خٹنا کو انجام دیا چھتیز گھر کے خون ڈا گاؤ میں یہ نقص حملہ ہوا اس بھوپال ریفر کر دیا گیا حالانکی پریجن پیڑت مئنہ کو علاج کے لئے ناکھ پور لے گئے وہیں آروپی پتی کے خلاف پھولیس نے کیس درچ کیا داموں میں یادشیوں سے بریوئے بس اور ٹرک میں بھی شرط ٹکر ہوئی آج سمہ پچاس سیاتری گائل چھے کے آلت گمبیر معمولی گائلوں کو زلاس پتال میں بردی کرا گیا گمبی روپ سے گائلوں کو جول پر ریفر کیا گیا اور ایشہ کے ستکوشیا ٹائگر رزرف سے منڈلہ پہنچی باگن سندری دو ازار اٹھارہ میں ستکوشیا ٹائگر رزرف میں لگیا تھا آروپی بزرگ کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئے گراملوں نے پولیس کو شقائط دی اس کے بعد آروپی کو گرفتار کیا گیا کھرگون میں چارے سے بری ہوئی چلتی ٹرولی مانگ لگ گئی سڑک پر جھولتے بجلی کے تاروں سے شکر سرکیٹ ہوا جس کی واجہ سے ٹرولی بہت لگ گئی سی گاؤ چوخی کے ریگون گاؤں کی پوری گھٹ اور اسے کے ساتھ ایک بڑی خبر بی جی پی نیتا آرجون سنگھ کا یہ ماملہ اب ممتہ سرکار پر لگ تار گرمات جا رہا ہے بنگال میں ہنسا پھیلانا چاہتی ہے ممتہ ان کے بکتب کو یعنی ان کے سپیچ کو بینٹ کیا جائے کیونکہ اگر اس طرح سپیچ دیتی رہے تو پششی بنگال میں دنگا فساد وہ کروانا چاہتی ہے اور اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کو بہت پریشرم کرنا پڑے گا بہت سارا خون ارکت رنجیت آوستہ میں آیوگ یہ مانگ کے انہوں جس طریقے بہت 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 چلے جائیں آجون سنگ نے لگاتار ممتہ بینٹ جی جو بہت 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 نظر آئے موکھ مانچ یوگ یاد اتنات بہت 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 اور شویتہ اس خبر پر اور زیادہ جانگاری کی ساتھ ہمارے ساتھ سیدھے پشن منگال سے کولکتہ سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں سیدھے ان کا روک کرتے ہیں شویتہ جس طریقے سے ممتہ بینر جی بھاشن بازی کرتی رہی ہے اب اس کو لے کر کے ارجون سنگھ کی یہ مانگ کہ ممتہ کے بولنے پر ہی روک لگا دے تو اچھا ہوگا تو دوسری طرف نندگرام میں یوگی آدھتنات نے ہنکار بھری اور سیدھے کہا کہ جو جے شری رام کا نارا نہ لگاتا ہو یعنی جس کو شری رام سے بیر ہے پرہیز ہے اس کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے شویتہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے شویتہ تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے دوبارہ ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم لاور آج ایک بار پھر سے یوگی آدھتنات دکھائی دیا ممتہ بینر جی کے اوپر کئی مدے انہوں نے اٹھائے اور دیکھیں آج آخری دن تھا چنانوی پرچار پرسار کا پوری طاقت مکہ منتری یوگی آدھتنات نے یہاں پر جھوکی اور لگاتار وہ نندگرام میں یعنی جوکار بڑھتے ہوئے نظر آئے لوگوں سے آبان کرتے ہوئے نظر آئے کہ شویندو آدھکاری یوگا ٹیہ رہا ہے ان کا آپ ساتھ دیجئے بنگال کو آگے بڑھانا ہے وکاس کے راستے پر لے جانا ہے تو پھر شویندو آدھکاری کے ساتھ آئیے بیجوپی کے ساتھ آئیے تب ہی پشتن بنگال کا وکاس ہو سکتا ہے اور چلیے اس کے ساتھ یہاں ہم رک رہے ایک چھوڑے سی بریک کے لیے دیکھتا رہیے زی ہندوستان موسیقی